موسیقی اسلام علیکم اور مرکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے تو جناب آج میں دال بنا رہی تھی یہاں پہ اور میں نے کہا سب سے پہلے ساف کر کے بھگو کے رکھ دیتی ہوں یہ میں نے لی ہے چنے کی دال ایک کپ لی ہے اور اس کے اندر میں تھوڑی سی مونگ کی دال بھی ڈالوں گی دونوں کو مکس کر کے آج میں بنا رہی تھی ڈابا سٹائل میں تو بہت مزید کی بنتی ہے اس طریقے سے تو میں نے کہا یہ طریقہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ بھی بنانا چاہیں تو ضرور بنائیے گا کیونکہ آپ لوگ بھی گوشت وغیرہ کھا کھا کے تنگ آگے ہوں گے تو اس لیے آپ لوگ بھی ڈالیں بنانا شروع ہو گئے ہوں گے یہ پیڑت آپ کو پتہ تبا مگوک سند ہے اور آپ اپنے لیے کیا لگی دیں بیوی یہ مسالے والی آپ کو کھا تو مط کھایا کرو یہ کھاتی ہوں کھاتی ہوں اوکے کھاؤ آپ کو علو والے رائس بنا دوں آج ہنج علو والے رائس کھانے ہیں ہنج ہنج یہ پیڑت یہ میں آپ کی وجہ سے یہ لوگوں گو آئے ہیں اب یہ میں بنات کیا ہوں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے مجھے کے رائس اپنے اپنے یہ دکھاو اندر سے کیسے اپنے آپ نے وہ چیزر گھما دی یہ دیکھو یہ کانٹے کانٹے بنے تو ادھر سے کھلتا ہے ایسے کھل جائے گا ہاں ایسے دور سے کھل زور لگا ہے ہاں ایسے کھلتا ہے ہاں دیکھنے کے دو سے ہی دیا ہے مجھے کیا ہے مجھے کی رکھ رہی ہے ٹرائے کرتے ہیں لیٹس ٹرائے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں مصور کی دال یہ میں لوں گی ون فورتھ کپ یعنی کہ ایک کپ کا چوتھا ہی سا لوں گی چینے کی دال تو میں نے ایک کپ لیا لیکن یہ والی تھوڑی سی ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنی دونوں کو نا ہم آدھا گھن دب گو کے رکھ دیں گے تو بس آدھے گھنٹے کے بعد میں نے یہاں پہ پریشر گوکر لے لیا ہے اس کے اندر ڈال کے تو بس ہم دس منٹ کے لیے ٹائم لکھا دیں گے اور وہ اچھے طریقے سے یہ دالیں جو ہے وہ گل جائیں گی ساتھ میں جو انگریڈیٹس ڈالیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ایسی سے ہیں تو یہ دونوں دالیں ڈال دیں سب سے پہلے اور اس کے بعد ٹماتر اور پیاز اور لسن ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ساتھ میں تین کپ جو ہے میں نے اس کے اندر پانی کا شامل کر دیا ہے ٹماتروں کو میں نے ویسے موٹا موٹا کارٹ کے ڈال دیا اور پیاز بھی میں نے موٹا موٹا کارٹ کی ڈال دی ہیں ساتھ میں چار پانچ ہریمیچے ڈال دی ہیں اور تھوڑے سے اور سپائسیز بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے جیسے کہ ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے کٹی ہوئی لال میچ ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال میچ ایک ٹی سپون زیرہ دنیا پاورڈر ایک ایک ٹی سپون نمک ایک سے دو ٹی سپون یہ سارے مسائلے ڈالنے کے بعد بس پریشر لگا دیں گے دس منٹ کے لیے اور دال ہماری ریڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد جو تڑکہ لگانا ہے وہ سب سے زبردست چیز ہے تڑکہ بہت مزے کا لگتا ہے اور اسی سے دال کا جانب وہ سیف لیور نکلتا ہے تو تڑکہ لگانے کا بھی میں ترکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں فیلحال تو میں اس کو لگا دوں گی پریشر تو اس اتنی دیر میں آپ جلد جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر لائک نہیں کیا اور چینل پر نیو تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں تاکہ مزے کہ ولوکس جانب آپ کو ملتے رہے ہیں تو جناب دس منٹ ہو چکے تو یہ دیکھیں دال ہماری گل چکی تھی کیونکہ چنے کی جو دال ہوتی ہیں یہ تو تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن مونگ مسور کی دال بہت جلد گل جاتی ہے تو آج دپہر میں یہ ہی کھانا بن رہا تھا ہمارے گھر تو میں نے کہا دالی بناتے ہیں اور ساتھ میں کچھ اور بنا لیا تھا میں نے ایک کباب پڑے ہوئے تھے وہ میں نے فرائی کر لیے تھے اور یہاں پہ تڑکہ لگا رہی ہوں میں جس میں میں نے لیا ہے لسن چاپ کیا ہوا اس کے علاوہ زیرہ ایک ٹی سپون اور گول والی جو ریڈ میرچے ہوتی ہیں وہ میں نے لیا ہے اس کا تڑکہ لگا رہی تھی اور یہ ایک لہی کے اندر میں نے دال کو نکال لیا تھا بنانے کے بعد اور اس کے بعد گرم گرم دال کے اوپر تڑکہ ڈال کے بس کور کر دیں تو بڑا مزے کا تڑکہ جو ہے بنتا ہے اچھا میرے پاس کشمیری لال میرچ نہیں تھی اس میں نا کشمیری لال میرچ بھی یوز ہوتی ہے تو جب آپ نے تڑکہ لگانے نا اس میں کشمیری لال میرچ بھی ڈالیں جس سے کلر آتا ہے وہ پتہ نہیں آج کل ملتی ہی نہیں ہے میں نے پتہ بھی کروایا تھا بزار سے لیکن ملی نہیں لیکن میں نے پھر اینڈ پہ کسوری میں تھی اور ہر ادھا نیاں بس ڈال دیا تھا میں نے کہا چلے اسی سے ہی کام چلا لیتے ہیں تو لوگ اتنی خوبصورت نہیں آئی لیکن دال جو ہے نا وہ کھانے میں کافی لزیز تھی تو بس اس کے بعد کر کے کام شام ہوئے اور اید کے اتنے زیادہ کپڑے جمع ہوئے تھے لون کے تو آج میں نے سارے واش کروا لیے تھے کیونکہ لون کے کپڑے جو ہیں وہ واشنگ مشین میں تو نہیں مد ہوتی لیکن میں ہلپر سے دلوا لیتی ہوتی ہوں اور پھر اس کو سپین کر کے میں باہر سوفے پہ اور ڈرائنگ روم میں ادھر ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ دوپ میں چھت پر ڈالینا تو پھر ان کا کلر ہراب ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمیں اپنی ہلپر سے کہتی ہوتی کہ ادھر ہی ڈال دو تو وہ پنکھا چل رہا ہو تو بس پانچ منٹ میں دس منٹ میں سوک جاتے ہیں بڑی ایزی لی اور اس کے بعد بینڈی بگ نے مگوائی تھی تو میں اپنی ہلپر سے کہہ رہی تھی کہ یہ دھوک ہے نا اس کو کار دو اب آپ لوگوں نے کومیٹس میں کہنا ہے کہ سارے کام تو ہلپر سے ہی کرواتی ہیں ویسے میں خود بھی لگی ہوتی ہوتی ہوں ساتھ لیکن وہ بھی ہاں اندہ کیمرہ ہوتا ہے کیونکہ میں جو ویڈیو بنا رہی ہوتے ظاہر ہے کام کرتے ہوئے تو میں اپنی ہر ایک ویڈیو نہیں بنا سکتی تو یہاں پہ جناب گاڑی جو ہے نا وہ آ چکی تھی آٹا لے کر اسبرن آٹا لے آئے تھے کیونکہ ہمارا نا کل سے رات سے آٹا ختم ہوا تھا تو میں ان کو کہہ رہی تھی رات سے ہی کہہ رہی تھی کہ آٹا لے آئے پھر صبح صبح بچارے آٹا لے کر آئے اور ناشتے کے لیے روٹی بھی نہیں تھی تو پھر میں نے کہا کہ روٹیاں بھی لے آنا ناشتے کے لیے صرف اببو جی کے لیے آٹا پڑا تھا کیونکہ اببو جی تو باہر کی روٹینی نہ کھا سکتے تو پھر ان کو میں نے بنا دی تھی گھر والی پھر ہم لوگوں نے پھر باہر کی کھا لی تھی روٹیاں بزار سے منگوا کے صبح صبح ناشتے میں مجھے تھا کہ نان آئیں گے لیکن چنوں کے ساتھ آپ کو بتائیں یہ نان کتنے مزے کے لگتے ہیں لیکن یہ سادہ روٹیاں تھیں پھر ہم نے کہا چلے خیر ہے یہی کھا کے گزارہ کھڑ لیتے ہیں اور ساتھ میں چنے بھی منگوا لیے تھے نیکس ڈی ویسے ہی دلکارا تھا چنے کھانے کا اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل گرمیوں میں اتنی سخت گرمی ہوئی ہے اور ویسے کل لہور میں کافی بارش ہوئی ہے میں ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ تو بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے اور کافی نقصان بھی ہوا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بارش جانا وہ اگر برسائے تو رحمت کی ہی بس برسائے تو بہت نقصان ہوا ہے وہاں پہ لہور میں اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہوا تھا میں دیکھ رہی تھی کل نیوز میں تو بس میں نے بینڈی کو کٹنگ کروا کے نا تو بس شاپر میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا میں نے کہا نیکسٹ ہے نا بینڈی گوشت بنا لوں گی یا پھر دیکھتی ہوں کیا بناتی ہوں اس کے بعد جو مرشے تھی اس کی بھی دنڈیاں اتار کے واش کر کے تو اس کو بھی پیک کر کے نا ٹیشو میں رکھ دیا تھا اچھا کل میں نے جو چپلی کباب بنایا تھے نا اس کا کچھ مٹیریل بچ گیا تھا کیونکہ میں نے ون کے جی مٹیریل یوز کیا تھا نا تو وہ آدھے سے تھوڑا کمی تھا تو میں نے کہا اس کے کوفتے بنا لیتی ہوں اسی مٹیریل کو میں نے گول گول گمہا کے کوفتے بنا لیے میں نے کہا فرائی کر کے نا کوفتہ پلاو آج بنا لیتی ہوں ایکی ڈیفرنٹ سی چیز بن جاتی ہے ویسے ہی ہے میں نے کہا آج دپہر کے کھانے میں مزے کے لگیں گے تو ابھی میں وہی کوفتہ پلاو ہی بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے کہا فرائی کر لیتی ہوں پھر بعد میں مسالہ بنا کے چھاولوں کا پھر کوفتے اس کے اندر ڈال کے پکھا لے تو اتنے مزے دار کوفتے تیار ہوئے تھے ویسے ہی یہ تھوڑے سوڑے نا ٹوٹ گئے تھے لیکن یہ کہ کوفتہ پلاو بہت اچھا بنا تھا اچھا میں آپ لوگوں نے مزے کی بات سناتی ہوں کہ کل میں نا بیہا کے ساتھ گئی ہوئی تھی ڈاکٹر کے پاس ہسپیٹل گئے ہوئے تھے ہم لوگ اس کو نا الرجی سی ہوئی یہ ویسے ہم چیک اپ کروانے تو میں نے ماسک نہیں پہنا ہوئا تھا وہاں نا ایک سبسکرائبر مل گی مجھے وہ میرے پاس ہی آگے بیٹھ گئے مجھے باتیں چاہتے کرنے لگی اس نے مجھے پہ چان لیا تو وہ نا مجھے پوچھنے لگی کہ آپ کو نا اس پہ یوٹیوب پہ آپ کیسے فیس کرتی ہیں جو آپ کو نیگٹیوٹی آتی ہے نیگٹیو کومنٹس آتے ہیں کیسے فیس کر لیتی ہیں آپ کہتے ہیں میں بڑی حیران ہوتی ہوں آپ کو دیکھ کے کہ میں نے کہا اگنور میں نے بس اس کو یہ انظر دی میں نے کہا بس میں اگنور کرتی اور کوئی اس کا حل ہل ہوتا ہی نہیں ہے ظاہر ہے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں یوٹیوب چاہے ہو چاہے رہی ہے لائف میں بھی ہو تو بہت زیادہ ہیٹ ملتا ہے اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں مورے لوگ بھی ہوتے ہیں میں نے کہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارا پیار دیتے ہیں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آپ کی کامیابی سے جیلس بھی ہوتے ہیں پھر میں اسے باتیں کرنے لگی کہ آپ کا سٹرگلنگ فیس کیسا تھا میں بھی اسے تھوڑے بہت باتیں کرنے لگی ایسے بیٹھے ہوئے بور ہو رہے تھے ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے تھے میں نے کہا چلے باتشاہتیں کر لیتے ہیں تو میں نے کہا سٹرگلنگ جو فیس ہوتا ہے انسان کا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ آپ پہ کریٹی سائز کرتے ہیں جب آپ کسی کام میں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا بہت سارے لوگوں نے مجھے کریٹی سائز کیا جب میں سٹرگل کر رہی تھی کامیاب نہیں ہوئی تھی ایون کے میرے ریلیٹی اسے بھی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے کیا کس طرح کے کام کر رہی ہے ویلوگ بنا رہی ہے اپنا گھر دکھا رہی ہے یہ وہ مطلب بڑی باتیں ہوئیں بہت سارے لوگوں نے باتیں کی اب ہوگی ارنی کرنی شروع کر دی تو سب لوگوں نے چینلز بنا لیے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ایون کے ریلیٹیوز میں بھی ایسے ہوتا ہے اور باہر کے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں جو آپ کی اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں پھر وہی لوگ جنہوں نے آپ کی باتیں کی ہوتی ہے ایک ٹائم میں پھر آپ سے سپورٹ بھی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں نے ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی بہت کیا ہے جو لوگ میری باتیں کیا کرتے تھے جنہوں نے مجھے بہت ہیٹ دیا کومیٹس کیے بہت سارے ہیں ایسے لوگوں اور پھر میں نے ان کو شاؤٹ آٹ بھی دیا ان کے چینل بھی چلوائے لیکن پھر وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بھولی جاتے ہیں کہ کسی نے آپ کو کامیاب بھی کروایا تھا خیر کوئی بات نہیں میرا دلی ایسا ہے میں سب کو معاف کر دیتی ہوں بس اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسی ہی ہوں تو بس وہ میری باتوں سے اتنی امپریس ہوئی نا اس کو بہت اچھا لگا مجھ سے مل کے اور میں اس کو کہہ رہی تھی مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے تو جب آپ کو کوئی آپ کا سبسکرائبر ملتا ہے نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے نا کوئی سبسکرائبر مل جاتا ہے ویسے تو میں ماسک پہن کے باہر اندر جاتی ہوں اتنا مطلب ماسک نہیں اتارتی تو یہاں پہ میں ابیہا کو ریڈی کر رہی تھی ہم لوگ نا ملتان جا رہے تھے کچھ کام تھا ہمیں تو بس یہاں پہ ابیہا کو میں نے نیو ڈریس پر نہ دیا تھا جو اس کی فپو نے سٹچ کیا تھا کیونکہ ملتان میں آنے چاہنے میں تقریباً تین چار گھنٹے تو لگی جاتے ہیں پھر ابیہا کی جو سب سے چھوٹی فپو ہیں ان کو میں نے گھر پہ بلا لیا تھا میں نے کہا آپ آج ہو تو تھوڑی دیر یہاں پہ ابو جی کے پاس کیونکہ ابو جی کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ کے جاتے تو پھر واپس آئیں گے تو آپ کو گھر ڈراؤپ کر دیں گے تو بس ہم شام کے ٹائم گئے تھے تقریباً 6-7 بجے گئے تھے اور رات کو 10-11 بجے تک واپس آگئے تھے تو وہاں پہ میں نے کوئی ولوگ وغیرہ نہیں بنایا کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور رات کے ٹائم آپ کو پتہ میں ولوگ وغیرہ نہیں بناتی کیونکہ صبح بھائی نے گاڑی بھی لے کے جانی تھی اب ہمیشہ کے لئے گاڑی واپس بھی جا رہی ہے صبح تو آج لاسٹ دے تھی ہمارے پاس کیونکہ بھائی وغیرہ جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں بھائی بھائی وغیرہ تھوڑے دنوں میں اور بھائی نے گاڑی کے کام شام بھی کروانے تھے تو صبح وغیرہ تھے وہ لینے آئیں گے تو ہم نے کہا چلے پھر ہو آتے ہیں ملتان سے لازٹ ٹائم اور اس کے بعد پتہ نہیں پھر کب جانا ہوگا تو بس یہی تھا آج کا بھلوگ امید کرتی ہوں آج کا بھلوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزہ کے بھلوگز مسنا کر سکیں اور انسٹراغرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر لیجئے گا اور علیم بشر فورس پہ بھی فالو کر لیجئے گا اللہ حافیز